رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ صدق اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی اللہ وسلم دائیماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی و جوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائیماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ واتمہ برانوہ وازمہ شانوہ وجلہ ذکروہ وعزہ اسموہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب حضور جلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم میں جامعہ جلالیہ رزویہ مذر الاسلام اور مرکز سرات مستقیم کے فوضہ اللہ کی نمائندہ تنظیم جلالیہ علماء کونسل کے زیر احتمام آج کا یہ جلالیہ علماء کنوینشن انعقاد پذیر ہے جو کہ عقیدہ معصومیت کانفرنس کی دوسری نشست ہے ہم نے جس طرح عقیدہ توحید بیان کیا عقیدہ رسالت بیان کیا اب وقت کا تقاضہ ہے کہ عقیدہ معصومیت کو کھول کے بیان کیا جائے سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی آمد پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ نہایت مسروفیت کہ باوجود آپ قرب و جوار دور دراز سے اس عظیم کنوینشن میں رہنو کا فروز ہوئے سب سے پہلے تو اس مسئلے کا نام آپ کیا ذکر کریں گے کہ آج کل پاکستان میں پوری دنیا میں کیا بحث چل رہی ہے آپ نے اس کا نام بتانا ہے مسئلہ معصومیت یا عقیدہ معصومیت کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ تذکرہ کریں کوئی پوسٹ کریں کوئی لکھیں کوئی تقریر کریں یا پاکستان میں اس وقت کیا حل چل مچی ہوئی ہے کیا تحریک جاری ہے تو اس پر آپ نے کہنا ہے کہ مسئلہ معصومیت چل رہا ہے مسئلہ معصومیت کی وضاحت ہو رہی ہے اور مسئلہ معصومیت میں جو افرات و تفریت ہے اس کے مقابلے میں ہم عقیدہ اہل سنت بیان کر رہے ہیں چونکہ معصومیت میں کچھ لوگ غلو کر رہے ہیں اور کچھ تنقیص کر رہے ہیں یعنی کچھ وہ ہیں کہ جو بالیقین معصوم ہیں انہیں بھی معصوم نہیں مان رہے ہیں ایک وہ ٹولہ ہے دوسرا کہ جو معصوم نہیں انہیں بھی معصوم مان رہے ہیں یعنی وہ انہوں نے معصومیت کی دیفینیشن کی ہوئی اپنی کتابوں کے اندر یہ ایک طرف غلو ہے اور دوسری طرف تنقیص اس لحاظ سے یعنی غلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معصوم نہیں انہیں بھی معصوم ماننا چودہ معصوم میں سے تیرہ جو ہیں آئیمہ کو معصوم ماننا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معصوم ماننا یہ ہے غلو کہ جو غیرے معصوم ہیں ان کو معصوم ماننا اور تنقیص کیا ہے کہ جو معصوم ہیں معذلہ انہیں بھی معصوم نہ ماننا تو یہ دونوں طرف اس طرح کی آبادیاں ہیں درمیان میں آبادی ہے اہل سنت و جماعت کی کہ جو نہ تنقیز کرتے ہیں نہ غلوب کرتے ہیں اور یہ مسئلہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو ہے نا کہ اختلاف کسی سے ہمارا گیارویں شریف کا محفل میلاد کا اگرچہ گیارویں شریف کی بڑی عظمت ہے مگر وہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں جو یہ اختلاف ہے یعنی یہاں پر اگر غلوب ہوتا ہے تو پھر بھی کفر ہوتا ہے تنقیز ہوتی ہے تو پھر بھی کفر ہوتی ہے یعنی غیر نبی کو نبی کے درجے میں ماننا یہ بھی کفر ہے یا نبی سے افضل ماننا اور دوسرا اللہ کے انبیاء مسلم کو بھی جو تقاضہ ہے معصوم ماننے کا اس کے مطابق مازاللہ نہ ماننا تو یہ دونوں جانب بہت خطرناک آبادیاں ہیں بانڈریز بڑی برننگ بانڈریز ہیں دونوں طرف کہ جہاں جل جانے کا خطرہ ہے کہ انسان اگر فسلا تو مازاللہ جانب میں گرے گا تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تو وہاں گیارویں شریف پر بھی پہرہ دیتے رہے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ کہ جس کے لحاظ سے واقعی تباہی پھر رہی ہے تو آج اگر اس پہ پہرہ نہ دیا تو ابھی ان حالات میں بھی یعنی رفض اتنا آ چکا ہے کہ کچھ سادات کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ ہی ماننا ہے ہم نہیں جانتے قرآن کیا ہوتا ہے مازاللہ ہم نہیں جانتے ہم تو درِ معصومہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بیٹھے ہیں یہ آلِ سنت میں سے ایسے لوگ ہیں اور پھر ایک طبقہ وہ ہے آلِ سنت میں خطیبوں کا اور یہ جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گاہ میں شاہ اتارتے ہیں کہ جو بیان کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر معصومہ مانتے ہیں مگر آگے جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو ساری وہی ہوتی ہے جو معصومہ کے معنی کو بیان کرتی ہے خواہ و تحر القادری بیان کر رہا ہو یا اس کے نیچے بہت سے لوگ ہمارے اصول میں ہے مثلا فتح الباری میں ہے ایک شخص اگر یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں دعوی نبوت اس طرح نہ کرے صرف یہ کہے کہ مجھ پہ واہی اترتی ہے نبوت کا دعوی نہ بھی کرے تو مانا جائے گا کہ اس کمینے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے کیونکہ جو مضمون ہے اس کا دعویٰ دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے ماننے والے اگر کہیں کہ ہم اس کو نبی تو نہیں مانتے مگر اس پہ جو واہی اترتی ہے وہ ہم مانتے ہیں تو وہ مرتد ہوں گے کہ انہوں نے غیر نبی کو نبی مان لیا اصل مسئلہ تو ہے کہ کس پر معصومیت کو بولا جاتا ہے تو اگر وہ چیز سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے مانی جائے جو معصومیت بولا جائے تو پھر بھی حکم تو وہی ہوگا کہ جو معصومیت ماننے کا حکم ہے یہ عقیدہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عوام میں اس کی ضرورت نہیں تھی تو کیا عوام کے قیامت کے دن کے پیپر میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے عوام اگر غیر معصوم کو معصوم مانے تو کیا ان کو جنم نہیں بھیجا جائے گا اس بنیاد پر یہ ہر ہر مومن کے امتحان کا کوئسٹن پیپر ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ معصوم کیا ہوتا ہے معصوم کون ہیں اور غیر معصوم کو معصوم مانے تو کتنی بڑی خرابی لازم آتی ہے یہ ساری چیزیں موضوع سخن ہونی چاہیے کہ علماء کرام عوام کے سامنے ان کو کھول کے بیان کریں چونکہ یہ صرف علماء کی بحث نہیں یہ ہر مومن کی عقیدے کا ایک رکن ہے اور پھر ہمارے مقابل جو ہیں وہ یہ بات چینلوں پہ کر رہے ہیں وہ چوکوں میں کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہمارے عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کو بدعقیدہ بنا رہے ہیں تو حملہ عوام پہ ہو رہا ہو اور ہم یہ حجروں میں صرف بیان کریں تو عوام کا تحفظ کیسے ہوگا اور اتنے لادلے ہم عوام رکھیں کہ وہ کوئی چیز بھی یاد نہ کریں تو وہ چودہ صدیوں تو اسلام کو گزر چکی ہیں تو کب عوام سمجھیں گے تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ اس موضوع کو ہائلائٹ کیا جائے اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح ہم نے دھرنے دیئے تو عقیدہ ختم نبوت بہت اجاگر ہوا پوری دنیا میں تو اس سے بھی اللہ کے فضل سے عقیدہ معصومیت کی حقیقت اجاگر ہو رہی ہے یعنی ہر بندہ ہر بندہ پوری دنیا اس طرح متوجہ ہے اگرچہ کوئی متوجہ ہے گالی دینے کے لیے کوئی متوجہ ہے دھمکی دینے کے لیے کوئی متوجہ ہے کسی لحاظ سے مگر اس وقت پوری دنیا میں بحث چلی ہوئی ہے کہ معصومیت کیا ہوتی ہے کون معصوم ہے کون معصوم نہیں یہ مسئلہ کیا ہے فدق کیا ہے آیت تطہیر کا صحیح معنی کیا ہے غلط معنی کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے گالیاں برداشت کر کے مسئلہ عوام کے ذہنوں تک پہنچایا ہے اور آگے پہنچا رہے اس واسطے یعنی اس لحاظ سے کوئی پریشان نہ ہو کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کتنی کتنی بڑی گالیاں دی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں جو حقیقت عقیدہ معصومیت لوگوں کو سمجھ آرہا تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے تقدس کو مجروع کر کے اگر لوگ عقیدہ معصومیت کی حقیقت جان لیں تو اس میں تو ہمارا تقدس کام آ جائے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ مسئلہ جو بلکل پردوں میں لپٹا ہوا تھا اور پھر پردوں میں لپٹے ہونے کا فائدہ رفض ہی اٹھا رہے تھے یا اس طرح یہ نظریہ پتہ ہی نہیں کہ نبیوں کے سوا جو اہمہ وہ معصوم نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام انسانوں میں صرف معصوم ہیں اور دوسری طرف چلتے 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 وہ اتنی چڑھائی کر گئے ہیں کہ سند اسمبلی میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو جو ام الانبیاء کہا گیا تو وہ ان کے عقیدہ کے مطابق کہا گیا کہ وہ بارہ اماموں کو معصوم مانتے اور معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے بھی اونچا ہے جو نبی کا درجہ ہمارے نزدیک ہے اس سے اونچا درجہ ان کے نزدیک معصوم کا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک جو نبی ہیں وہ اجتحادی خطا کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک ان کے نزدیک معصوم اجتحادی خطا بھی نہیں کر سکتا یہ ان کا نظریہ اور یہ بات آگے ایک سوال کے جواب میں بتاؤں گا آپ نے یہ ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ جب کسی کا رد ہو تو اس کے مسلمات پر بات نہیں ہوتی تو ان کا یہ عقیدہ ہے معصومیت کے بارے میں کہ جو معصوم ہے وہ خطا اتحادی بھی نہیں کر سکتا تو معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے اوپر ہے تو انہوں نے جو ام الانبیاء کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو تو یہ سبکت لسانی نہیں تھی وہ لکھا ہوا پڑھ رہا تھا وہ کمپوز ہوا مسفدہ لکھا گیا کمپوز ہوا پروف ریڈنگ ہوئی اس کے بعد ایک کمیٹی نے اسے پاس کیا کہ یہ قرارداد پیش ہوگی پھر وہ زہرہ کے پڑھنے سے پہلے بھی تو اس نے دیکھا ہوگا پھر لکھا ہوا پڑھ رہا تھا تو یہ ساری دلیلیں ہیں کہ آمدن چونکہ اس فرقے کا پیچھے عقیدہ یہ ہے اور اب بڑھتے بڑھتے وہ یہ جسارت کرنے پہ آگ ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لکب ام ایم ہے تو پھر ام الانبیاء بھی کہہ دیتے ماذا اللہ کوئی بات نہیں اور یہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ ہے کہ جو ایک نبی مانے وہ تو قادیانی ہے اور کافر ہے اور جو بارہ مان رہے ہوں اگرچہ نام معصوم کا عام لوگوں کے سامنے لیکن لیکن کتابوں میں تو انہوں نے نبوت کے معنی میں مانا ہوا اور اب اسمبلیوں میں بولنا چلو ہو گئے یعنی کس حد تک اسلام کی سچی تعلیمات پر اس فرقے کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے اور بات چھوٹی نہیں بات عقیدہ ختم نبوت کی ہے تو اس منیاد پر اس وقت کا اہم ترین مسئلہ مسئلہ معصومیت ہے کہ جس کے بیان سے عقیدہ ختم نبوت کا بھی تحفظ ہو سکتا ہے اور جس کے بیان سے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جس سے پوری ملت قائم ہے جس کی وجہ سے قرآن قرآن ہے وہ سب کچھ تب ہے جب مسئلہ معصومیت میں اس نظریہ کو مانا جائے جو نظریہ آل سنت و جماعت کا نظریہ ہے اس ہر موضوع ہی ضروری ہے مثلا سر درد کی دوائی ضروری ہے جس کو سر درد ہو مگر اگر درد پیٹ کا ہو اور دوائی سر درد کی دی جائے تو یہ مناسب نہیں یہ معقولیت نہیں اپنے موقع پر وہ دوائی بھی استعمال ہوگی اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے لیکن بلا تشبیح اور تمثیل موضوعات اگرچہ سارے ہر وقت بیان ہو سکتے ہیں اس دوائی سے اوپر ہے یہ مسئلہ تعلیمات کا لیکن اب معاشرے کو درد ہے پیٹ کا تو اب بھی جو مسر ہیں کہ ہم نے سردرد کی دوائی بیچنی ہے یا سردرد کی دوائی باٹنی مسلحین کو مبلغین کو مناظرین کو مدررسین کو وائزین کو پیرانے طریقت کو یہ جو پیٹ کا درد ہے اس کی دوائی عقیدہ معصومیت بیان کر کے دینی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سر کی دوائی دیتے رہیں اور وہ پیٹ درد سے مر جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا یہ ہے یعنی وقت کی ضرورت پر جو مرض ہے اس کا علاج کرنا اور یہ تحریک اللہ کے فضل سے ہم نے چلا رکھی ہے اس میں آپ حضرات کے لیے یہ بھی ضروری ہے چونکہ آپ کا ہمارا رشتہ وہ ایک بڑا مقدس اور بڑا پکا رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ میری طرف سے آپ سارے حضرات کو یہ نصیحت ہے کہ آپ نے اس مرحلہ میں کسی کے ساتھ جگڑا نہیں کرنا غصے میں نہیں آنا یعنی مجھے گالی وہ دیتے رہیں آپ نے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھنا ہے خواہ آپ کوئی پوسٹ لکھ رہے ہوں مضمون لکھ رہے ہوں کوئی بات کر رہے ہوں تو یعنی میں یہ خود تمہیں اجازت دے رہا ہوں بلکہ حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے گالیاں دینے والوں سے گالی سے بدلہ نہیں لینا بلکہ آپ نے دلیل بیان کرنی ہے قرآن سنت کے لحاظ سے تا کہ اصل مسئلہ واضح ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہماری جو تحریک ہے جب سے فراغت کے بعد ہم نے عملی میدان میں کام شروع کیا تو ہماری تحریک کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ علماء عوام کی پیروی کریں ہمارا یہ مشن ہے کہ عوام علماء کی پیروی کریں یہ خلاصہ ہے ہمارے موضوعات کا تقریروں کا جو بھی ہم جس مسئلے پر بھی سٹینڈ لیتے ہیں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ عوام جس پہ واہ واہ کریں وہ بات کرو عوام کے تیور دیکھ کے بات کرو عوام جسے پسند کریں وہ بات کرو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصل عمام عوام کے پاس ہے کہ علماء ان کے پیشے پیشے چلیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں جب کہ دین یہ کہتا ہے کہ عوام علماء کے پیشے چلیں عوام اقتداء کریں علماء کی عوام پیروی کریں علماء کی تو آج چلتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ہمیں مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جب عوام اسے پسند نہیں کر رہے تو آپ بھی اگرچہ بات ٹھیک ہے لیکن چونکہ عوام نہیں پسند کر رہے تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں تو اس پر تو پھر کیا چھوڑنا پڑ جائے گا عوام تو اب بھی کچھ اور اگلے چند سالوں میں وہ کہیں گے کہ سجدہ پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا تو ان کے ساتھ معصومہ کا لفظ بول کے کیا کرو تو پھر کیا اس وقت معصومہ بولنا شروع کر دوگے کہ عوام ویسے پسند نہیں کرتے یا عوام کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو حضرت صدیق اکبر انہو خلیفہ بلا فصل ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں یہ تم چھوڑ دو ان کو ویسے خلیفہ کہ لیا کرو تو کیا یہ چھوڑ دیا جائے گا عوام کے کہنے پر اور پھر اس میں جب کہ عوام میں دشمنان بھی شامل ہو چکے ہیں جو عوام کو دن رات تربیہ دیتے ہیں اور پھر وہ بحروپی ہیں تحرل قادری کی طرح کی وہ کمپنی کے جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامش اتار اتار کے انہوں نے عوام کے ذین خراب کی ہوئے تو ہماری جد جہ یہ ہے کہ علماء امامت کریں عوام پیچھے چلیں نہ کہ یہ گاڑی کا سٹیرنگ عوام کو پکڑا دیا جائے کہ جدر تم چاہتے ہو لے جاؤ تو یہ بڑی بزدلی ہے اور حقیقت کے خلاف ہے عوامی پریشر کی وجہ سے اور در کی وجہ سے کسی حق کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بڑا غلط ہے آج جو تحریک رجوع ہے اس کے اندر یہی سب سے بڑی ہے کہ پریشر ہے عوام کا فلان پیر کا فون آیا فلان وزیر کا آیا فلان اس کا آیا اس کا آیا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتا اصول یال سنت کیا ہے اور نہ ملی ہم نے یہ کہا کہ ہماری تحریک ہے کہ عوام کو سنا 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 کے علم کی باتیں عوام کو علماء بنا لیں یعنی عوام کا لیول اوپر لے آئیں دوسری طرف سے یہ ہے کہ علماء کچھ اس طرح نیچے آئے کہ وہ علماء چلتے چلتے عوامی لیول پہ آ گئے نہ مطالعہ کیا نہ دیکھا نہ دلائل صرف یہ کہ عوام کیا چیز پسند کرتے ہیں یعنی ان کا سفر اوپر سے نیچے کی طرف ہے کہ دوسرے لفظوں میں علماء عوام بن جائیں اور ہماری تحریک یہ ہے کہ عوام علماء بن جائیں اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ عمومی حالات میں یہ جو ہوتا ہے نا واز کرنا فتوہ دینا درس دینا تقریر کرنا یہ ایک لحاظ سے ہے طبیب کا کام طبیب کا کام طبیب کو پتا ہے کہ مرض کیا ہے اور مرض کا علاج کیا ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مریض کے کہنے پہ وہ شربت بڑا میٹ ہے مجھے تو وہ ہی دو یہ کڑوی تو آئی مجھے نہ دو جب اس کا علاج کڑوی میں ہے تو اگرچہ وہ میٹھی مانگ رہا ہے اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اسے وہ دی جائے جس اس کا مرض صحیح ہو اگرچہ کڑوی ہو کیونکہ آج تو اگرچہ وہ کہے گا کڑوی ہے یہ بڑا ایسا ویسا طبیب ہے لیکن کل جب صحیح ہوگا تو دعائیں دے گا کہ میں نے تو مر جانا تھا اگر میرے کہنے پر عمل کیا جاتا طبیب نے اچھا کیا میری بات نہیں مانی اور مجھے اس نے صحت کے مرحلے میں داخل کر دیا اس بنیاد پر یعنی یہ دیکھنا عوام کے تیور کو اور پھر اس طرف چلے جانا اس میں یہ یقیناً حالات مختلف ہوتے یہ نہیں کہ عوام کو خامخہ متنفر کیا جائے عوام کو جھڑکیاں دی جائیں عوام کو گالیاں دی جائیں عوام کو دور کیا جائے لَوْ كُنْتَ فَضَّن غَلِيضًا اس میں سرکار کے لحاظ سے ربِ ذوالجلال فرما رہا ہے لَوْ كُنْتَ فَضَّن غَلِيضًا قَلْبُ لَنْفَضُّ مِنْحَوْلِكَ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں اس واسطے ایک دائی مبلغ اور مسلح کو عالی اخلاق والا اور اچھی طبیعت والا لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہونا چاہیے مگر جب مریض ضد کرے کہ میں نے کڑوی دعائی نہیں لینی میں نے میٹھی لینی ہے اور میٹھی سے اس کا مرض مزید بڑھے گا اب پھر کچھ طبیب کو سختی بھی کرنا پڑے گی کہ تو کچھ ہوش کر تو کیا کر رہا ہے اس سلسلہ میں موجودہ حالات کے اندر ایک عبارت جو حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے ایک بہت بڑے اعتراض کے جواب میں لکھی اور بندہ نا چیز نے وہ عبارت پیش کی مجمع عام میں اور اس میں اس وقت چالیس سے زائد علماء مشایخ بھی تھے سینکڑوں عوام تھے جن میں روافظ بھی تھے اگر ان لفظوں میں معمولی سی بوے توہین بھی ہوتی تو کیا یہ شیخ علامہ ارشاد عامد جلالی صاحب کو نہیں آنی تھی یہ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے سادات بیٹھے تھے پیران طریقت بیٹھے تھے مگر اس کو کٹ کے توہین بنا کے عوام میں پھیلائی گیا تو وہ تو کسی کا کلام بھی اگر سیاکو سباق سے آٹھا کے دیا جائے تو ابحام پیدا ہو جاتا ہے ہم تو خطا کے پتلے ہیں لیکن وہ تو جو مقدس کلام ہے اس پر بھی کوئی واردات کر سکتا ہے تو اس بنیاد پر یہ عوام تو عوام کیا خواز بھی اس پر اپوگنڈے میں بہ گئے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمارے ذمہ دار علماء پیرانے طریقت اس ان جملوں سے دس جملے پہلے والے جس میں اعتراض جواب ہے اور پانچ چھے بعد والے سن لیتے صرف اتنا میری کوئی وضاحتی تقریر نہ سنتے تو خود بخود ان پر واضح ہو جاتا کہ ان جملوں کی ضرورت کیا تھی اور ان کا مانا کیا ہے لیکن چونکہ ماں قبل سے کٹا گیا وہ جو مرحلہ تھا جوابی مرحلہ اس سے کٹ کے جدا کر دیا گیا تو ویسے عمومی حالات میں تو ہمارے اپنے نزدیک بھی یہ صحیح نہیں کہ کوئی تذکرہ کر رہا ہو اور سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی طرف خطائے اجتحادی کی خطا کی نسبت کرے فدق کا مسئلہ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دلیل پیش کی حدیث مصطفی علیہ صلی اللہ سلام تو سیدہ پاک رضی ہی نہیں کیا مجبوری ہے اور آج تک آج تک یہ جتنے لوگ کوئی کسی بڑے سے بڑے آستانے ساتھ کا لیٹر آیا یا کہیں ان کی ساری بات اس موضوع پر ہے ہی نہیں جس موضوع پر ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں محاذ جنگ پر تو عام حالات کی روٹین اور ہوتی ہے محاذ جنگ کی روٹین اور ہوتی ہے عام راہوں پہ چلنے کا انداز اور ہوتا ہے اور کانٹے دار جھاڑیوں میں سے اور پہاڑیوں میں سے گزرنے والا جو پیچوخم والا رستہ ہے وہاں سے تیڑا ہو کے گزر نہ پڑے گا مر کے گزر نہ پڑے گا اور کوئی کہ یہاں سے گزریں تو بڑا اسی طرح گزر نہ پڑتا ہے آج پوچھتے ہیں کیا امت نے اور میں کسی نے یہ کہا تو میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ مجھے امت کا بتاؤ جس نے اس اعتراض کا جواب دیا ہو اور وہ طریقہ اختیار نہ کیا ہو جو پیر میر علی نے اختیار کیا ہے جس جس نے کی ہمارے پاس حوال نے وہ لفظ اسی طرح بولے انہوں نے لیکن آج جو حالات کے اندر علماء مشایخ ہیں اللہ ما شاء اللہ یہاں تو رفض کا رد کیے نہیں جاتا یہاں تو یہ کہہ کر کہ یہ سارے یا رسول اللہ صلی اللہ سلم کہنے والے ہم سارے ایک ہیں یہ نعرہ رفضی لگا کے سنیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں حالانکہ یہاں تو لفظ لفظ کا فرق ہے جس موضوع پہ اس دن ہم شان علی رضی سمینار کر رہے تھے کڑیاں بھالا میں یہ تھا کہ تطہیر کا مانا ان کے نزدیک اور ہے ہمارے نزدیک اور ہے ان کے نزدیک تطہیر کا مانا معصومیت اور ہمارے نزدیک تطہیر کا معنی معصومیت نہیں ہے اگرچہ تطہیر میں پاکی بیان کی گئی بہت بڑی شان بیان کی گئی مگر وہ معصومیت نہیں ہے اب یہ نقصان ہے کہ ادھر کا مثلا درگاہوں پر درس ہے اگر کہیں درس دیا جاتا ہے تو دیکھو اس میں رد رفض کتنی جگوں پہ کیا جاتا ہے وہ خود کیا کریں گے اللہ ما شاء اللہ کوئی کرے تو وہ بھی ان کو پسند نہیں اس سے بھی لا تعلقی کرنے کو سادت سمجھتے ہیں اب دیکھو ان دنوں میں توہین کہ کتنا گندہ لفظ سمہ کنجر اور ڈاکو کا ایک ملعون نے بولا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر آستانے پر صداقتے صدیق اکبر کے جلسے ہوتے کیا ان کا حضرت صدیق اکبر سے کوئی تعلق نہیں کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس امت پہ کوئی احسان نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے تو یہ فرماتے ہیں کہ جب زی قصہ کی طرف نکلا تھا کافلہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جا رہے تھے جنگ میں تو قائل اینا یا امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہو تو آپ نے فرما میں بھی دوسروں کی طرح جہاد میں جا رہا ہوں تو آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہ نے یہ کہاں لئین فجئن بکا لم یکن لیل اسلام نظام منابادا کہ جہاد میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کون شہید ہو جائے گا اگر آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نظام تو آج ہی ختم ہو جائے گا نہ دوسری خلافت نہ تیسری نہ چوتھی وحی نہ آئے اور بندہ سیدھے رستے پہ جائے یہ پہلا مرحل آئے صدیق اکبر تم اگر چل کے دکھاؤ گے تو پیشل خریفے بھی چل لیں گے پہلے تو وحی آتی تھی تو نبوت کا مقام تھا یہ دین تو آج ہی ختم ہو جائے گا لا یقون لل اسلام نظام اُن آباد اتنے بڑے جس ذات کے احسان ہیں آج ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جا رہی یعنی اتنی بڑی توحیل ہوئی کس کس نے ایف آئی آر کٹوائی کس نے اتنے اجلاس کیے کون اٹھا اور ہمارے شرم دلانے پر اگر بعض نے کب قرار داد منظور کی یا کچھ کیا لیکن ان کے درگاہوں کے جلسوں سے تو واضح ہو رہا ہے کہ وہ اس مارے میں تو کچھ بول ہی نہیں رہے اور پھر یہ جو لونڈا جس کے بارے میں دے رہے اس سے تو بڑے بڑے مجرم ان کے لیڈروں میں ہیں جن کے ساتھ یہ جفعیاں ڈال کے بیٹھ رہے ہیں کہ انہیں ہر ہر بات ہم نے کان میں ڈالنی ہے کہ یہ جو شہنشاہ نقوی ہے اس نے توہین نبوت کی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نبیوں سے بھی افضل ہیں اب یہ اتنے بچے ہیں کہ ان کو مقام صدیق حسانت کی توہین کر رہے ہیں ان سے یہ دوستی بنا کے بیٹھے ہوئے تو اس بنیاد پر آج کے ہم نے جو بیان کیا بڑی سوچ کے بعد کہ یہ غیر محسوس طریقے سے رفض داخل ہو رہا اہل سنت میں غیر مری طریقے سے نظر نہیں آ رہا لیکن رفض کی ٹافیوں کے اوپر اہل سنت رفض کے زہر کے اوپر اہل سنت کی مٹھاس لگا کے ٹافیوں بیچی جا رہی ہیں تو ہم نے کہا کہ ان واردات کی واردات دور کریں اور جو بڑے لوگ ہیں جو پیٹنٹ سید ہیں اور معتبر ہیں ان کے ذریعے سے ان کو کچھ سمجھائیں اس واسطے حضرت سید ناپیر محر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کی تصنیف سے یہ حوالہ دیا گیا اور اس کے لحاظ سے پھر آگے وضاحت کی گئی اس میں چند باتیں وہ سوالات میں بھی میں نے دیکھی پھر وہ ادھر آؤں گا اس عبارت کے لحاظ سے بڑی قابل غور ہیں اور یہ بھی ہماری تحریک ہے کہ آج ہر جگہ تصفیہ مابین سنی وشیہ ورنہ اس کتاب نے تو مازل اللہ دفنی ہو جانا تھا اس کے ایک ایک جملے میں سنیت ہے اور میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اب جو ہمارا کورس ہوگا یہ تخصص فقع والعقائد تو عقائد میں یہ پوری کتاب بھی پڑھائی جائے تو اس سلسلہ کی اندر وہ عبارت آج تک میرے بار بار کہنے کے باوجود کوئی بھی اس کو اپنے لفظوں میں سوال جواب کی شکل میں بیان نہیں کر سکا اور جو بھی تھوڑا سا نکل ہے دڑل گر گیا ہٹا کے ویسے تو بیان کرنا نہیں پیر صاحب نے جواب میں بیان کیا جواب کے اندر تو اسے جواب بنانا ہے رد کرنا ہے کس کا روافظ کا کیونکہ دلیل وہ ہے جس کی وجہ سے دعو پہ لگ رہی ہے پوری ملت حضرت صدیق اکبر صداقت کا مسئلہ ہے آپ کی خلافت اور امامت اور قرآن کے مستند ہونے کا مسئلہ ہے پورے دین کا مسئلہ ہے اب اس میں سوال سنو اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے سب سے پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کسے فریق مخالف کہہ رہے ہیں کہ آج والے بھی انہیں مخالف مان رہے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بموجب آیت تطہیر اہل بیعت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے اتنی بات ہمارے نزدیک بھی ہے ہم آیت تطہیر بھی مانتے ہیں ان کے پاک گروہ کو پاک بھی مانتے ہیں اب اگلی بات وہ یہ ہے کہ لہذا سیدہ تن نساء رضی اللہ تعالی انہا ایک تو اس لفظ کو ہائی لائٹ رکھے ذہن میں کہ یہاں آگے جو جواب آئے گا اس میں سیدہ پاک کا نام ماخوض ہوگا کیونکہ جو بات سوال میں ہو وہ جواب میں بھی وہی ہوتی ہے بلا تشبیح اور تمثیل اگر کوئی کہتا ہے کیا زید آیا ہے تو جواب میں جب کہتے ہو آیا ہے تو کیا مطلب ہے خالد آیا ہے زید آیا ہے کہ جو سوال میں وہی جواب میں ہے اگرچہ جواب میں یہ نہ بولے زید لیکن سوال میں جو زید ہے اب یہاں پر سیدہ تنساء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ موجود ہے کس مخالفین کی دلیل میں اور وہ کس طرح ہے لہذا سیدہ تنساء رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے وقت دوسری چیز لفظ دعویٰ پہ گوھر کرنا کوئی کہتا ہے کہ وہ تو صرف مشورہ کرنے گئی تھی تشریف لے گئی تھی لفظ دعویٰ پیش کر کے دلیل کا جواب دیا گیا ہے اور دعویٰ عام بندہ بھی دلیل کے بغیر نہیں کرتا چیج ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی یہ اجتحاد والے مسئلے کے لیے میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جا رہا ہوں کہ دعویٰ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور اس کی ان کے ذہن میں دلیل کوئی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا دعویٰ کیا انہوں نے دلیل کی وجہ سے جس دلیل میں وہ اجتحاد کر کے اسے دلیل بنائے ہوئے تھی اور نفس العمر میں دلیل نہیں تھی جس کو آگے پھر مختلف لفظوں سے امت میں بیان کیا جاتا رہا ہے تو اگلا جواب جو پیر محر علی شاہ صاحب کہے گا وہ ساری بات عام معصوموں کے بارے میں نہیں سیدہ کے بارے میں ہے اور پھر سیدہ کے بارے میں یوں نہیں کہ انہوں نے سوال کیا یعنی یہ بھی ایک وضحت ہے ایک ہے اردو میں سوال کا مطلب ایک ہے عربی میں سوال کا مطلب اور ایک ہے دونوں کا مشترکہ کیا ایک ہوتا ہے سوال کرنا یہ مسئلہ کس طرح ہے ایک ہوتا ہے سوال کرنا مانگنا جس طرح بلا تشبیح اور تمثیل کے منگتا سوال کر رہا ہے دروازے پر اب یہ نہیں کہ مسئلہ سمجھنا چاہتا وہ کچھ چیز مانگ رہا ہے عربی میں بھی یہ دونوں باتیں آتی ہیں یعنی مسئلہ اور پھر حق مانگنا تو یہاں جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے لحاظ سے بعض کتابوں میں عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے کہ انہوں نے سوال کیا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے اپنا حق جسے سمجھا ہوا تھا وہ حق مانگا اس واسطے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے یہاں لفظ دعوی مخالفین کی دلیل میں بھی ذکر کیا کہ سیدہ تنسار رضی اللہ تعالی انہا فدق کا دعوی کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ شیعوں کی دلیل ہے اس کا پیر صاحب نے جواب دینا ہے یعنی ایسا نہیں کہ جس طرح ایک جنرل اعتراض ہوتا ہے تو زمینی شاہ کوئی اعتراض کر کے جواب دیا یہ کیوں ضروری سمجھا پیر صاحب نے کہ اس دلیل کے رد پر پورے دین کا تحفظ وہ موقوف ہے کہ یہ کیوں فدق والی بات وہ کرتے ہیں فدق والی بات سے ان کا مقصد کیا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ مال واپس لینا چاہتے ہیں ان کا مقصد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ماذا اللہ خلافت کے لحاظ سے نااہل ثابت کرنا ہے اس واسطے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ سوال کے اندر یہ آپ کو سمجھ حقف کا اور یہ میر سید شریف سند کی شرعہ ہے مطن شرعہ دونوں کو اکٹھا پڑ رہا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے جو شیعہ کا کلام ہے وہ چند امور پر مشتمل ہے ان میں چوتھا کیا ہے کیوں نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ان کے نزدیک معاذ اللہ کہتے رابع نفی اہلیت الامام ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے امامت یعنی خلافت کی نفی کرنا کئی وجو سے اہلیت کی نفی کہ پہلے تو کیا وہ تو چوتھ اب نہیں ہو سکتے تھے یہ جو چینل پہ وہ بھونکی یہ ان کا مذہب ہے سغرہ کبرہ سے کہ وہ ظالم تھے اور جو ظالم ہو خلیفہ نہیں ہو سکتا جس طرح کی آیت میں ہے لہذا ان میں تو خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی مازاللہ یہ ان کا کفریہ کول ہے اب یہ کہ ظالم کیسے ہیں کہتے ہیں خلافت کیوں نہیں کہ مازاللہ ظالم تھے ظالم کیوں ہیں کہ فدق نہیں دیا تھا یہ ہے کہ سوال میں عام سوال نہیں جس کا رد کر رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب اس پر پورے دین کا مدار ہے اور آج خدا کی قسم اس وقت کے زندہ لوگوں میں سے اگر کسی نے یہ جواب کبھی دیا ہوتا تو وہ میرے ساتھ بلکل نہ علجتے لیکن اتنا بڑا محاذ انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ ان باتوں کی ضرورت نہیں اسے نفرت پیدا ہوتی ہے یہ باتیں عوام میں لانے والی نہیں ہیں وہ عوام میں کہہ رہے ہیں کہ صدی کے اکبر رضی اللہ ظالم ہیں خلیفہ اور ہمیں روک رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا بنا کہ محافظ کو تو تم کھینچ رہے ہو اور چوروں کو تم کھلی چھوٹی دے رہے ہو تو حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس واسطے ضروری سمجھا کہ اس اعتراض کا جواب دیا جائے اور اس اعتراض پر مرتب ہے خلافت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی نفی اور اس پر اس حملہ ہے قرآن پر کہ جو خلیفہ خود ظالم یعنی بلا وجہ نہ تڑپے تھے پیر صاحب اور نہ میں تڑپ رہا ہوں یہ پورے دین کی رکھوالی کی بات ہے اس کے اندر یعنی یہ سارے موضوع کیسے کٹھے ہو گئے کہ خلافت پر جو رد کر رہے ہیں دلیل فدق کو بنا رہے ہیں اور فدق میں ظلم کیسے ثابت کر رہے ہیں سجدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو معصومہ قرار دے کے معصومہ کیسے بنا رہے ہیں آیت تطہیر کی وجہ سے تو یہ سارے موضوع اس لحاظ سے اکٹھے ہو گئے تو معصومہ ان کے نزدیک تو خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی اب یہاں وہ لکھا ہوا ہوئے اعتراض کہ تم نے نفی جو ہے وہ تو کرنی ہے معصومہ کہ کہ نبی نہیں ہیں اور آگے ذکر خطا اجتہادی کا کر رہے ہو خطا اجتہادی جب نبی بھی کر سکتے ہیں تو فرق کیسے ظاہر ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں ہم بات کر رہے ہیں روافظ سے اور روافظ کے نزدیک معصوم خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا ہمارے نزدیک تو معصوم کر سکتا ہے لیکن جن کا رد کرنا ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ فرق واضح کر رہے ہیں کہ وہ تو سجدہ پاک رضی اللہ عنہ سے خطا اجتہادی کا بھی امکان نہیں بانتے ان کے نظریہ کے مطابق جبکہ ہمارے نظریہ کے مطابق تو نبیوں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن رادہ ہم جن کا کر رہے ہیں ہم نے تو جس کو مناظرہ رشیدیہ میں تم نے پڑا خسم کے مسلمات ہے مخالف جو ہے اس کے جو مسلمات ہیں اس کے مطابق اس سے بات کرنی ہے تو جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو خطا نہیں کر رہی تھی تو ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی مطلب کیا خطا نہیں کر سکتی تھی اب جواب دینا ہے اگر کوئی ذمہ داری سمجھتا ہے جواب کی تو وہ جواب دے کوئی کیسے گزر سکتا ہے یہاں سے نہیں یہ کیوں کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کو فدق انہوں نے نہیں دیا یہ ظلم تھا کیوں کہ سجدہ پاک تو معصومہ تھی اور ابو بکر غیر معصوم تھے یہ دیکھو تقابل تو سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا تو خطا کری نہیں سکتی تھی تو خطا تو پھر ساری ادھر تھی اور پھر اس پر لفظ ظلم اور اس سے پھر قرآن پر حملہ تو یہاں جواب نہ دینا پورا دین ان کے سپرد کرنا ہے اور جواب دینا اس میں یہ کہہ کر کہ سجدہ غیر معصومہ ہیں ابو بکر بھی غیر معصوم ہیں اس لحاظ سے بیلنس ہے یہ نہیں کہ سجدہ کا کول کول نبی علیہ 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 اور آگے مانگتے ہی فرض ہو گیا ہو حضرت سیدی اکبر رضی عنہ پر دینا ایسا نہیں چونکہ آیت تطہیر سے بڑی شان ثابت ہوتی ہے مگر ان کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوتا یہ وجہ ہے اب جواب دینے کی کھول کے انہوں نے لفظ اگر اتنا بولتے نا چونکہ سیدہ معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق غیر معصوم ہیں اگلا لفظ نہ بولتے کہ وہ ناواہ کرتے ہوئے ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی تو ہم بھی صرف اتنے کہتے کہ سیدہ معصوم نہیں تھی لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں تھے لیکن انہوں نے آگے جو ذکر کیا کہ چونکہ وہ معصوم تھی لہذا ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی اب یا تو ان کی اس دلیل کو برقرار رہنے دیا جائے مازاللہ خلافت صدیق اکبر سے کوئی دستبردار ہو جائے ان کی خلیفہ بلا فصل ہونے سے اور قرآن کے قرآن ہونے سے یا انہیں جواب دیا جائے تو عام یہاں سے حق کے میں بات کرتا ہوں کروڑ بار ذہن دوسری طرف کر لو کہ وہ تو یہ کام بلکل نہیں کر سکتے اور آگے جو ہے اس کا سوفی ساد مذہب ہے کہ اس چیز کی نفی کرنی ہے یہ جو کہتا نا نہیں کر سکتے اس کا اس بات کرنا ہے تو کہے گا کیوں نہیں سجاد صاحب یہ کام کر سکتے ہیں یہ ہی ہوگا نا رد ورنہ تو رد نہیں ہوگا کہ جس وقت دعویٰ یہ ہے کہ سجاد صاحب یہ کام نہیں کر سکتے تو رد تب ہوگا ورنہ یا تو مان لیا جائے اور اگر نہیں مانا جا رہا تو پھر رد تب ہوگا کہا جائے کہ نہیں سجاد صاحب یہ کام کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا تھا سجاد صاحب یہ ناجائز کام نہیں کر سکتے تو جواب کیا ہے اگر اس کی بات غلط ہے کہ سجاد صاحب وہ ناجائز کام کر سکتے ہیں اب اس مثال کی طرف آؤ کہ وہ روافظ کہہ رہے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی خلصہ یہی ہے نا کہ خطا کا امکان نہیں وہ معصومہ ہے خطا کا امکان نہیں تو پیر صاحب نے رد کرتے ہوئے کہا خطا کا امکان ہے یہ پیر صاحب نے جواب میں کہا کیونکہ اس کے بغیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بچی نہیں سکتی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خطا پر نہیں تھی اور ہم بھی کہیں خطا پر نہیں تھی تو پھر وہ تو اپنا ملاظرہ جیت گئے مجمع عام میں لوگوں کے سامنے جو ہم کہتے ہیں انہوں نے مان لیا تو پھر سارا بوج تو جا گرے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اور امکان انہوں نے وقوع کا لکھا کس کا امکان وقوع کا ایک ہے امکان خطا ایک ہے امکان وقوع خطا تو چار جگہ یہ لکھا مثلا یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا نممکن ہے یہ مطلب نہیں نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے سرزد ہونا ہے وقوع تو یہ امکان خطا نہیں بلکہ یہ وقوع کا خطا کے وقوع کا امکان انہوں نے ذکر کیا ہے خطا کے وقوع کا کیونکہ سرزد ہونے کا ذکر کیا ہے اچھا جی اب آج تو آپ نے سن لیا کانوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا تو خطا کاری نہیں سکتی یعنی جوشیوں کا نارہ ہے جس جملے کا مقصد ہے معاذ اللہ کے سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے ظالم ہے یہی مقصد لے رہنے شیعہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا خطا کر نہیں سکتی تو پھر اپنا مقصد کہ وہ خلافت کی آلی نہیں وہ جملہ سننی بھی بول رہے ہیں کہ وہ تو یا امکان وقوع خطا امکان وقوع خطا ہے ناصل مطلب تو یہ کیا اس وقوع کو مستلزم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یعنی کتنے لوگوں نے یہ یکڑ لگائے ہوئے تھے کہ پیر صاحب نے تو امکان خطا لکھا ہے اور آپ نے آگے تشریح میں وہ وقوع خطا ذکر کر دیا ہے تو یہ چیز بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ جو قانون میں نے ذکر کیا تھا کہ خطا کا امکان جب ماضی کے کسی واقعہ کے بارے میں ذکر ہو جو یقیناً ماضی میں واقعہ ہو چکا ہے تو وہاں امکان خطا یا امکان وقوع خطا کا مطلب ہی وقوع ہوتا ہے سواء اس کے کوئی نہیں ہوتا اب یہ سمجھانے کے لیے اس کی میں نے ایک آسان مثال میں تلاش کی ہے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا دانا کھانا لا تقربہ کے باوجود یہ خطا اجتحادی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ناہی تنظیح ہے تحریمی نہیں یہ اجتحاد تھا اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا خطا ہو گئی اجتحادی آج دو بندے اس پر بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں غلام محمد وٹو اور فیاض وٹو ان کا آپس میں جگڑا ہو رہا ہے اس واقع پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ماضی میں دانہ کھا چکے ہیں آج ایک یہ موقف اپناتا ہے کہ نہیں یہاں آدم علیہ السلام کے مسئلے میں امکان خطا ہی نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں امکان خطا ہے امکان خطا اب تم مجھے بتاؤ اس امکان سے مراج صرف امکان ہے یا وقوع ہے سو فیصد وقوع ہے نا کیونکہ وہ دانہ کھانے والی بات تو ماضی میں پائی گئی دانہ کھانے والی بات ماضی میں اگرچہ کہا امکان جا رہا ہے مگر ایک فیصد بھی یہ مطلب نہیں کہ صرف امکان ہے وقوع کوئی نہیں وہ تب ہوگا جب کیوں مستقبل کی بات یا دیگر معاملات میں جا کر امکان کا ذکر ہوگا اب دیکھو ہو بہو مثال ایک بات واقع میں ماضی میں بلیقین ہو چکی ہے وہ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوی فدق کرنا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا مخالفین کے نزدیک بھی یعنی روافظ کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی ویسے ہی ہوا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا یعنی وقوع کے لحاظ سے کہ ماضی میں بلیقین ایسا ہوا ہے اب اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے ماضی کیس واقعے کے لحاظ سے رفظی کہہ رہے ہیں یہاں امکان خطا نہیں ہے پھر میرے عریش صاحب کہہ رہے امکان خطا ہے تو اب کیا مطلب بنے گا صرف امکان ہوگا سوفی صد وقوع خطا ہوگا کیونکہ قصہ ہے بالاتفاق ماضی کا اور وہ یقیناً ماضی میں ہوا ہے ماضی میں ہوا ہے اس کا تو کوئی منکر نہیں کہ سجدہ پاک رضی اللہ عنہ نے دعویٰ نہیں فرمایا تھا دعویٰ تو کیا تھا نا تو اب اس کے بارے میں آدم کے بارے میں آج کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں امکان خطا نہیں تو صرف امکان کی بات نہیں وقوع کی بات ہے جب آگے جواب دیا جائے گا کہ امکان خطا ہے کہ وہ خطا واقع میں ہو چکی ہے نہیں اجتہاتی خطا کا بھی امکان نہیں پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئی امکان خطا ہے تو اب خود بتاؤ یہ امکان مستلزم ہوگا کس کو وقوع کو کسی کو اب اس بات کی تشریح کے بعد شک ہے سو فیصد یہ امکان اور مکیس علیہ جو آدم علیہ السلام والی بات ہے اس پر ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی جدا نہیں وقوع کے معنی کے لحاظ اس بنیاد پر ہم نے جو گفتگو کی ایک تو کسی کو یہ سننے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ عبارت پیش کر کے کی مجمع میں یہ مولانا ریاست رومی صاحب جو سب باننی ہیں اس آگے اپنی بات نہیں کی آگے کہا یعنی یعنی یہ میری تقریر سن لو میں آج کہیں یعنی وانی دال آیا یعنی جس میں ہوا ضمیر ہے لوٹتی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کی طرف کہ وہ یہ مراد لے رہے ہیں میری بات نہیں میرا نظریہ نہیں یعنی اگر یعنی نہ ہوتا تو پھر یہ کوئی میرا گھڑا ہوا نظریہ اس پر پھر بات اس لئے آسے ہوتی تو میں نے تو کہا یعنی کہ یہ پیر صاحب نے جو یہ امکان ذکر کیا ہے اب کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ کا لہجہ اس وقت بڑا شدید تھا اور تھی اور خطا پر تھی اس طرح کہہ رہے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لہجہ ٹکرا کس جملے سے رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سیدہ معصومہ تھی تو ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی نہیں کر سکتی لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظالم ہے تو میں ظلم کی نفی کرتے ہوئے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اور مقام رہے ہیں تو میں نے اس لیے شدت سے جواب دیا کہ جب مانگ رہی تھی کہ ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی اور پیر صاحب نے کہا امکان خطا ہے اس وجہ سے یعنی یہ جملہ تکرا رہا تھا اور قرآن تو یہاں تک کہہ دیتا جزاؤ یعنی مقابلے میں حسنہ پر سیع بول دیا گیا صرف جواب کی وجہ سے تو یہ یعنی صورتحال تھی کہ ان کے کلام کی میں نے تشریح کی اور اس پر میں ذمہ دار ہوں یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اکثر یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بات غیر ارادی سبقت لسانی سے ایک لفظ نکل جاتا ہے تو پھر واپس لے لینا چاہیے اس میں زد کیوں ہے تو میں نے علماء مشایق سے بھی یہ کہا یہ سبقت لسانی سے نہیں نکلا یہ مسئلہ ایمانی سے نکلا ہے اور فکر قرآنی سے نکلا ہے تو میں اسے کس طرح واپس لوں ہاں یہ ہے کہ آسانی کے لیے اس کے جگہ میں لفظ دے دیتا ہوں جو دے بھی دی اور شاید ابھی تک انہوں نے نہیں سنے چونکہ وہ فون سنتے ہیں لوگوں کے جو میں وضاحت کرتا وہ سنتے ہی نہیں فون سنتے ہیں اور زہرہ کے عموماً ایسے ہی ہے کہ اس طرح کے لفظ سبقت لسانی سے نکلتے ہیں اور زہرہ کے مجھ سے بھی نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ سبقت لسانی نہیں یہ دین ہے اس کی بنیاد پر اب اگر اس کو غلط سمجھ کے واپس لیا جائے تو پھر چودہ صدیوں پہ آن چاہتی ہے پھر روافظ کا عقیدہ معصومیت ثابت ہوتا ہے پھر حضرت صدیق اکبر کی خلافت بھی آن چاہتی ہے ایک تو یہ ہے نا اب ہم استاذ شاگرد بیٹھے ہیں آپ کوئی بات کہیں جس کا میرے پاس جواب نہیں تو میں جھڑک کے دوں چھپ کرو بس یہ مان لو یا پیر مرید بیٹھے ہوں تو یہ بات تو چلنی ہے پوری دنیا میں یہ ایک کمرے کی بات نہیں ہجرے کی بات نہیں تو یہ تو فوراً بحث ہونی ہے ترازو پہ تولنا ہے لوگوں نے اور یہ میں نے ان علماء مشایخ سے کہا تھا کہ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آگے جو دروازہ کھل رہا یہ بند کون کرے گا جس سے یہ لازم آئے گا کہ ہم بھی ایک طرح کے رافضی بن رہے ہیں کس طرح میں نے وہ بیان کیا بہت سر میٹنگ میں بھی میں نے کہ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہ مسلم معصوم ہیں میں نے کہا سیدہ تیجبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں بڑی شانے ہیں مگر معصومہ نہیں ہے کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا تیسرا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی کا وقوع یہ ہمارے ہزاروں اکابر نے لکھا ہوا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا اس سے آدم علیہ السلام سے وقوع خطا اجتہادی یہ ہمارا دین ہو اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے امکان خطا بھی بعض کے نزدیک اور وقوع خطا اجتہادی یہ توہین ہو تو پھر غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا لازم آئے گا آئے گا یہ نہیں آئے گا مجھے بتا سو ہی ساتھ آئے گا کہ ادھر ایک پیغمبر کی توہین نہیں ہوئی غیر پیغمبر کی توہین اس بات سے ہو رہی ہے اور معافی منگوائی جا رہی ہے کہ کیوں تم نے ایسا کہا تو پھر غیر نبی کو نبی کے برابر ہی نہیں نبی سے اوپر ماننا تو یعنی یہ آپ ویسے کہیں کہ اہل سنت کے نزدیک ہماری ہزاروں کتابوں میں ہے کہ غیر نبی کو نبی کے برابر ماننا یا اوپر ماننا یہ روافظ کا عقیدہ ہے اور یہ کفر ہے اور اب یہ غلط سمجھ کے رجوع کریں گے تو یہ سو فیصد یہی ثابت ہوگا سمجھا رہی ہے نا اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کی طرف خطہ اجتہادی کی نسبت توہین ہے اور آدم علیہ السلام کی شان ہے یعنی ان کے لئے ثابت ہے تو پھر یہ ہوگا کہ غیر نبی کو نبی سے اونچا مانا جا رہا ہے تو ایک ہے اعلانیہ رافضیت اور دوسری ہے غیر محسوس رافضیت یہ لازم آئے گی یہ نہیں آئے گی کون مو پکڑے گا ان لوگوں کا جب وہ یہ مجھے بھگت نہ پڑے گا اپنا تجھے اپنا بھگت نہ پڑے گا یہ لازم آ رہا وہ جو آلہ حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ نے بتایا ہے آپ نے غلط نہیں بتایا آپ نے تو حدیث شریف کا ترجمہ کیا مستدر قلل حاکم کی حدیث اب بات مزید آگے چلی جائے گی فرمان مصطفیٰ علیہ السلام میں ایک نبی کی طرف خطا کی نسبت کی جا رہی ہے تو سرکار اگر مقام نبوت نہیں جانتے تو کون جانے گا تو رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم تو نبی کی طرف خطا کی نسبت کو بھی جائز سمجھیں اور جب سرکار جائز سمجھے تو سرکار طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ تو خود ناراض ہوں گی کہ جو نبیوں کے لیے مانا جا رہا ہے وہ یہ میرے لحظ سے توہین قرار دے رہے ہیں یہ تو میرا دین ہی نہیں ہے یہ تو میرے اببا جی کا دین ہی نہیں ہے اس واسطے ہم اس رستے پہ ہیں جو سیدہ پاک طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کا راستہ ہے جس میں ان کی عظمت میں بھی پہرا دیا جا رہا ہے اور شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ بھی پہرا دیا جا رہا ہے اب اس کے اندر مزید یہ وضاحت ہے کہ جب میں نے یہ دو جملے بولے تو ساتھ ہی اگلا جملہ بھی بولا تو ظالموں نے بعض جگہ تو اگلا ویسے ہی کاٹ دیا یا پھر توہین قرار دے کے بڑو بڑو کی اگلے جملے کی طرف توجہ نہیں جانے دی حالانکہ میں نے تو ساری تفصیل اگلے جملے میں کرتی تھی اجتہادی کی اور صرف اجتہادی کی نہیں اجتہادی کی اقسام کی خطا اجتہادی سن لو دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ اجتہادی ہے جو باقی رہتی ہے اور ایک وہ اجتہادی ہے جو باقی نہیں رہتی مثلا حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو خطا اجتہادی تھی وہ آخر تک باقی رہی کہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ پہلے لینا چاہیے وہ آخر تک اپنے اس موقف پر قائم رہے خطا اجتہادی تھی مگر زائل نہیں ہوئی باقی رہی اور یہاں خطا اجتہادی وہ مانی گئی جو کہ زائل ہو گئی اور پھر زائل ہونے والی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سریع الزوال دوسری ہے بطی الزوال بطی الزوال ہے جو دیر سے زائل ہو گھنٹہ بعد ہفتہ بعد مہینہ بعد سال بعد اور سریع الزوال ہے جو اگلے لمحے میں زائل ہو جائے تو یہ خطا وہ تھی جو اگلے لمحے میں زائل ہو گئی تو میں نے تو اگلے جملے میں بتا دیا تھا کہ جن کے جگر کا ٹکڑا تھی جب ان کی حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا یہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ تو جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے ہم تو وہاں تک گئے اور پھر میر علی شاہ صاحب کے بھی کلام کو نرم کیا اب یہاں یہ ایک نکتہ ہے وہ سوالات میں بھی ہے شاید گفتگو میں سارے سوالات یہ آ جائیں گے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مانگنا یہ تو اجتہادی بنتے ہی نہیں یہاں کوئی کہتا ہے خطا ہی نہیں کوئی کہتا ہے خطا اجتہادی نہیں کوئی اس طرح کہتا ہے کہ جب ان تک حدیث پہنچی نہیں تھی تو خطا تو تب بنتی جب حدیث سن کے پھر زد کرتی تو جب حدیث سن کے نہیں سننے سے پہلے سننے سے پہلے تو پھر یہ تم ان کے ذمہ کیسے لگا رہے ہو پتی نہ ہو بندے کو اور کچھ جو ہیں وہ بھولے اس کو سوال پر معمول کر رہے ہیں وہ سوال جو مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا جاتا کہ سیدہ نے تو مسئلہ پوچھا تو میں نے اس وقت سے لفظ دعویٰ پر زور دیا کہ بات دعویٰ کی ہو رہی ہے بات مسئلہ کی نہیں ہو رہی دلیل کا جواب دعویٰ کے ساتھ ذکر کیا گیا سوال میں دعویٰ ہے تو پھر دعویٰ کی دلیل تھی ان کے پاس حالانکہ آئیمہ نے لکھا انہیں حدیث کا بھی پتا تھا ہمارے آئیمہ نے لکھا فتول باری میں ہے حدیث کا انہیں پہلے پتا تھا اور حدیث کے دو معنوں میں پھر اجتحاد تھا اور ایک یہ رائے ہے کہ ان کی دلیل آئیت تھی اب دعویٰ دلیل کا بغیر تو انہیں نہیں کر سکتی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا سے بڑھ کے قرآن کون جانتا ہوگا تو ان کے پاس دلیل تھی کس کی دعویٰ کی لیکن دلیل میں اجتحادی خطا ہو گئی دلیل میں دوسری خطا نہیں اجتحادی جو سواب ہے اور وہ بھی تھوڑے سے وقت کے لیے اب کچھ یہ بھی قول آ رہے ہیں کہ دوسری کوئی آیت ہی نہیں تھی مقابلے میں تو پھر یہ سو فیصد آیت سے ان کا حصہ ثابت تھا وہ اپنے حق مانگ رہی تھی خطا کیسے ہو سکتی ہے یا اجتحاد کیسے ہو سکتا ہے دھیان سے سنو دھیان سے شاید شاید کہ پھر وقت نہ ملے اور اللہ ہمیں لما وقت دے ان سب ظالموں کا رفض والوں کا رد کرنے کے لیے تو اس میں پھر میں مثال دیتا ہوں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّدَرَةِ اس پر سید نعیم الدین مراد عبادی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتحاد میں خطا ہوئی کیا اجتحاد تھا دوسری آیت میں نے اسی کے اندر ہی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نہ یہ تنظیح ہے لا تقربہ حالانکہ وہ تو تحریمی تھی اگر تحریمی مان کے بھی کرتے پھر تو ماذا اللہ گناہ ہوتا تھی تحریمی لیکن ان کے اجتحاد میں تنظیح ہی تھی تو لہٰذا ایک ہی آیت کے دو مانوں میں اجتحاد میں خطا واقع ہو گئی وہاں پر ایک ہی آیت میں دو رائے کے اندر اجتحاد میں خطا ہوئی کیسے یوسی کم اللہ فی اولادکم لذہ کریم اسلحض الانسا یین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یوسی کم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے جیسے پوری امت کو خطاب ہے اور پوری امت کو ہے لذہ کریم اسلحض الانسا یین کوئی فوت ہو تو وہ راست بٹھتی ہے تو پھر ابباجی میرے دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ راست بٹے گی یہ ان کا اجتحاد تھا یوسی کم میں کہ جیسے اقیم السلام خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور ساری امت کو بھی ہے تو ایسے ہی یوسی کم میں بھی خطاب جیسے امت کو ہے ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے تو پھر میرا حق بلتا ہے میں مانگ لوں سمجھا رہی ہے نا جبکہ دوسری جانب یہ تھی جو اصل میں تھی کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستثناء ہیں کم کا خطاب صرف امت کو ہے کم کا خطاب صرف امت کو ہے یہ ہے اجتحادی خطا آج کچھ کہتے ہیں کیا وہ مجتہدہ تھی میں کہتا ہے شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ مجتہدہ نہیں تھی تو پھر مجتہدہ ہو کون سکتی ہے اور پھر یہ کہ اجتحاد خطا کیسے ہو سکتی ہے اجتحاد کیسے ہو سکتا ہے کتنے آئیمہ نے اجتحاد لکھ کے پھر اس کا محاکمہ کیا یہاں تک کہ یہ حضرت پیر سید احمد سید شاہ صاحب قازمی خود اس حصیر العزیز ان کی مشکلات الحدیث جو کتاب ہے یہ کوئی تقریر نہیں ہے مشکلات الحدیث اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیدہ خاطر ہو گئی یعنی اس معاملے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پھر بھی صدیق اکبر تھے تو چلے گئے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کے لئے اب یہ دل جوئی کے لئے گئے تو یہ اہل سنتی بیان کر سکتے ہیں حدب کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ حدیث سن کے نراز ہوئی ہوں قرآن کہتا ہے مَا کَانَ لِهِ مُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرًا اِنْ يَكُونَ لَمُ الْخِيَّرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کسی عام مومنہ کی بھی یہ شان نہیں کہ اللہ اور اللہ کی رسول علیہ السلام کا فیصلہ سنیں تو نراز ہو جائے تو اس حدیث پر وہ کیسے نراز ہو سکتی تھی تو قازمی صاحب لکھتے ہیں اصل میں وجہ جو تھی وہ اور تھی سنو حقیقت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتا چلا دو سو ساتھ صفحے پر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ قبیدہ خاطر ہیں نرازگی نہیں کچھ قبیدہ خاطر ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول علیہ السلام سنائی ہے کیونکہ حدیث کی وجہ سے قبیدہ خاطر ماننا یہ تو ایک اور معاذ اللہ کوئی چیز بن جائے گی اس لیے نہیں کہ میں نے حدیث سنائی تو پھر کس لیے کہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے یعنی ان کا اجتہاد کیا تھا یوسی کم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد تھا کہ شامل ہیں اب حدیث کی وجہ سے نہیں انہیں یہ افسوس ہو رہا تھا کہ میرا اجتہاد یہ غیر افضل کیوں بنا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہونے کہا چلو کوئی نہیں میں جا کے دل جو ہی کر لیتا ہوں اجتہاد مانا گیا اور اجتہاد میں پھر ایک طرف جب سائب ہے تو جو دوسری طرف ہے اس کو غیر افضل سے تسلیم کیا گیا تو آج یہ لوگ جو ہمارے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں یہ قازمی صاحب کہ یہ کہ جملے دور آ سکتے ہیں حق ماننا اور چیز ہے لیکن اظہار حق اور چیز ہے حق ماننا اور چیز ہے اظہار حق کربلا کا نام ہے یہ کہنا حجروں میں بیٹھ کے کہ اشرف عصف جلالی حق پر ہے صحیح کہتا ہے مگر ہماری آواز کوئی نہ سن لے تو یہ کہنے والے کروڑوں ہیں لیکن دین کہتا ہے جو جب گواہی ہے تو گواہی دو حق جاننا حق ماننا اس اگلا درجہ ہے اظہار حق لَيُّزْهِرَهُ الَدْدِينِ کُلِّك تو ہم اس اظہار کے درجے میں کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا صدیق یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن بے خطاب بے گناہ سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بے خطاب بے گناہ سیدہ ظاہرہ چایا چایا ہم رکے نہیں ہیں میرے دل کی دھرکن میرے خون میں شامل ہم سب کا عقیدہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا یا نبی لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول